السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت سارے بھائی سوال کرتے تھے کہ نماز جنازہ کا طریقہ بتا دیں اور نماز جنازہ میں کون سی دعائیں پڑی جاتی ہیں وہ بتا دیں تو آج ہم انشاءاللہ عز و عزل آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا نماز جنازہ ادا کرنے کا کہ نماز جنازہ کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے اس میں کون کون سی دعائیں پڑی جاتی ہیں اور درود پاک کون سا پڑا جاتا ہے مکمل طریقہ مکمل تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے گزارش ہے اور آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل لیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹس اور نئی سنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی اور بروقت پہنچ سکے سب سے پہلے نیجت دل کے ارادے کا نام ہے اگر آپ یہ کلمات زبان سے کہہ دیں گے تو یہ بہتر ہے کہ چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ صنع واسطے اللہ تعالی کے درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا حاضر اس بھیت کے لیے مطرف خانقابہ شریف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کے آپ بات مانگ لیں اس کے بعد یعنی سبحانک اللہم و بحمدکا و تبار قسمکا و تعالی جدکا و جلتنا اکا و لا الہ غیرک اس کے بعد آپ نے تکبیر کہیں گے امام صاحب اللہ اکبر تو ہاتھ جو ہیں وہ چھوڑنے نہیں ہیں یہ میں آپ کو فقہ حنفیہ کا طریقہ بتا رہا ہوں طریقہ فقہ حنفیہ کے مطابق اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما سلیتا و سلمتا و بارکتا و رحمتا و درحمتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید آپ نے یہی بالا پڑھ لینا ہے اس کے بعد پھر تکبیر کہنی ہے جس طرح آپ نے پہلی تکبیر کی ہے اسی طریقے سے ہاتھ چھوڑنے نہیں ہیں پھر آپ نے یہ والی دعا پڑھنی ہے اگر مرد اور عورت ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے اگر نہ بالک بچہ اور بچی ہے تو اور دعا ہے اگر بالک بچہ بچی مرد عورت وزرگ ہے تو پھر آپ نے سب کے لیے یہی دعا پڑھنی ہے اس کے بعد تکبیر اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے یہ جو طریقہ ہے نماز جنازہ ادا کرنے کا فقہ حنفیہ کے مطابق یہی طریقہ ہے اس کے بعد آپ صورت فاتح اور صورت اخلاص پڑھیں اور مرنے والے کے لیے میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں بہت سارے لوگ اس دعا پر اطراز بھی کرتے ہیں کہ یہ دعا نہیں کرنی چاہیے تو بھائی دعا آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں دعا آپ جنازے سے پہلے کریں دعا آپ جنازے کے بعد کریں ہو سکتا ہے کہ کچھ میرے بھائی کمنٹ بھی کریں تو دعا جو ہے نا اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے جب چاہیں آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ حافظ